دیتی کے گرب میں پل رہے دو اصور ان کے پربھاو کے وشے میں بتایا گیا ہے ان کے پربھاو سے سوریہ کی روشنی شنشائن شین پڑ گئی ہے سب جگہ اندکار پھیل گیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ اصور ابھی ماں کے گرب میں ہے ماں کے گرب کے اندر سے ان کا اتنا انفلوینس ہے کہ سوریہ کی روشنی کم ہو گئی ہے اور سب جگہ اندکار پھیل گیا ہے تو دیوتا گن گھبرا گئے ہیں یہ اندکار کہاں سے آ رہا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے کہ یہ سوریہ کی روشنی کم کیوں ہو گئی ہے سب جگہ اندکار کیوں پھیل گیا ہے نہ کیول پرتوی کے اوپر سورگ لوکوں میں اندکار پھیل گیا ہے تو یہ سب پریشان ہو کر کہ دیوتا گن برمہ جی کے پاس میں جاتے ہیں اور برمہ جی سے پرارتنا کر رہے ہیں تو اس لئے یہاں پہ کہا ہے دیوتا ہوں نے پرارتنا کی برمہ جی سے کیا کی تمہ ایتت یہ گھور اندکار ویتھا ہا تمہ ایتت ویبھو ویتھا ہا ہی ویبھو ہی پربھو جیسے انو ہوتا ہے ایسے اس کا ویپریت ہوتا ہے ویبھو یا پربھو انو کا مطلب چھوٹا ویبھو کا مطلب مہان بھگوان کے برابر تو برمہ جی کو یہاں پر ویبھو کہا گیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو سب جیان ہے ویتھا ہا سم ویگنا ید ویم بھرشن ہم لوگ بہت سمدھ ویگنا ہو گئے ہیں بہت پریشان ہو گئے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ اندکار کیوں بڑھ رہا ہے نہیں اویکتم بھگو لیکن آپ سے کچھ بھی اویکت نہیں ہے آپ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے آپ کو سب جیان ہے تو دوسرے بار یہاں پر جو ہے برمہ جی کو بھگو بھگو بھگوان کہا گیا ہے کالین اس پرشتہ بھرت منہ کیوں کیونکہ کال کا پربھاو آپ کو سپرش نہیں کر سکتا ہے تو یہ جو ہے دیوتاگن برمہ جی سے پراتنا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہ یہ اندکار کیوں بڑھ رہا ہے آپ کو اس کا گیاں ہے ہم تو بڑے پریشان ہو چکے ہیں کہ اتنا گھور اندکار بڑھتا جا رہا ہے سموکنا ید ویم بھشم لیکن ہے بھگوان ہے بھگواتہ آپ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے آپ سے کچھ بھی اویکت نہیں ہے سب کچھ آپ جانتے ہیں کیوں کال کا پربھاو آپ کے اوپر نہیں پڑتا ہے تو بڑا ہی مہتو پورن ہے سمجھنا پربو پات جی تات پر میں بتا رہے ہیں برمہ کو یہاں پر ویبھو کہا گیا ہے اور بھگوان کہا گیا ہے اس کا کیا کارن ہے ہمیں سب کو جان ہے برمہ بھگوان نہیں ہے برمہ ایک دیوتا ہے پھر ان کو یہاں پر بھگوان اور ویبھو کیوں کہا گیا ہے اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کی برمہ ترکال اگنی ہے تینوں کالوں کا گیاں کیونکہ کال کا پربھا ان کے اوپر نہیں ہم کو تو کیا گیاں پرانے جنم میں ہم کیا تھے کوئی گیاں نہیں اس سے پہلے جنم میں ہم لوگ کیا تھے کوئی گیاں نہیں آگے کے جیون میں ہم لوگ کہاں جائیں کوئی گیاں نہیں آگے کیا آنے والا ہے ہمیں کوئی گیاں نہیں لیکن ویدوں میں بتایا ہے آگے کیا آنے والا ہے کالیو کا پربھاو کیسے بڑھے گا یہ بھی بتایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ کالیو کا پربھاو ایسا بڑھے گا کہ لوگ اتیانت دکھی ہو جائیں گے کیوں انا ورشتھی کر پیڑی تہا لوگوں کے پاس میں دور بھکشا تین پرکار سے کالیو کی پیڑا بڑھے گی سب سے پہلے بارش کی کمی ہوگی آکال پڑھے گا لوگ بھوکے مرے گی پھر دور بھکشا اور اکال پڑے گا تو ان کہا سے آئے گا کیونکہ ان تو بارش کے اوپر نربھر ہے بارش نہیں آئے گی تو کھیتوں میں فسل کہا سے ہوگی گی تو ان ہم لوگ کہا سے کھائیں گے یہ دو پیڑا تو نیچر کی ہوئیں گی مطلب پرکرتی کے دوارہ یہ دو پیڑا ہم لوگ بھوگیں گے کلی یک میں تیسری پیڑا آلڑی ہم لوگ اتنے پیڑیت رہیں گے کھانے کے لئے نہیں ہے بارش نہیں ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ ٹیکس بڑھاتی جائے کر پیڑیت آ یہ ہم کو بھی گیان نہیں ہے اور آگے بتایا ہے لوگ اتنے جو ہے گھر بار سب چھوڑ کر سوچیں گے کہ بیٹر ہے میں جنگلوں میں چلا جاؤں تو یہ ویدوں کے اندر میں بتایا گیا ہے وید بھی ٹرکا لگنی ہے بھوط میں کیا تھا ورطمان میں کیا ہے بھوش میں کیا ہوگا وید جو ہے اس میں سب کا گیان ہے اسی کیونکہ آپ بھی ٹرکا لگنی ہے آپ کے اوپر بھی کال کا پربھاو نہیں ہے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے نارد جی نے برحمہ جی سے یہ پرشن پوچھا تھا بہت سندر پرشن ہے انہوں نے کہا آپ کی شرشتی جو آپ نے رچائی ہے اس سے ایسا پرتیت ہوتا ہے جی آپ completely independent ہیں آپ پرمیشور ہیں آپ کے اوپر کوئی کنٹرولر نہیں ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے مانو جی مکڑی جو ہوتی ہے سپائیڈر مکڑی جو ہے کسی باہری ساہیتہ کے بینا اپنا جال اپنے آپ بناتی ہے اور بعد میں کیا کرتی ہے اس جال اپنے سلائیوہ اپنے جو ہے تھوک کے دوارہ جال بناتی ہے اور بعد میں اس جال کو اندر لے لیتی ہے تو نارد جی کہتے ہیں مجھے ایسا ہی پرتیت ہو رہا ہے آپ کی شرشتی کے دوارہ کی آپ کے اوپر کوئی کنٹرولر نہیں ہے آپ نے شرشتی سلائیوہ یہ چیتنی چیتنی چریت آمیت میں کہتے ہیں کہ ہمیں بھگوان کے وشہ میں سمجھنے میں سنکوچ نہیں کرنا چاہیے بھگوان کے وشہ کو صحیح پرکار سے لوجکلی ہمیں جو ہے سمجھنے کا پریاس کرنا چاہیے تو کون بتائے گا کیا کارن ہے کہ یہاں پر بھرمہ کو بھگوان اور ویبو کا آ گیا ہے ہاں تو لیکن انہیں یہاں پر بھگوان کیوں کہا گیا اور ویبو بھی کہا گیا وہ تو جیو ہے بھگوان بھگوان کے پتر ہم بھی سب بھگوان کے پتر ہیں ٹھیک ایکشلی اس کو سمجھنے کا ہمیں صحیح پرکار سے پریاس کرنا ہے دیکھئے پربو پات جی بتاتے ہیں یہاں پر برمہ جی کو یہاں پر ویبو اور بھگوان کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھگوان کے گنا اوتار ہیں یہ ہمیں سمجھ نہ امپورٹنٹ ہے دیکھئے برمہ جی بھی بھگوان کے اوتار ہیں لیکن الگ پرکار کے اوتار چیتنی چریتام ریت میں بتایا گیا ہے بھگوان بھگوان اسنکھ اوتار ہیں بھگوان کے اتنے اوتار ہیں جیسے مانو سمدر کے اندر میں لہرے آپ اگر صویرے سے شام کو وہاں پر بیٹھ جائیے سمدر کے پاس میں اور گرنے کا پریاس کیجئے سمدر کے اندر میں کتنی ویوز ہیں کتنی لہرے ہیں آپ نہیں کاؤنٹ کر پائیں کر صویرے سے شام تک بھی آپ بیٹھ کر دیکھیں اتنی لہرے اٹھتی ہیں اسنکھ یا انکاؤنٹ بل اسی پرکار سے بھگوان کے اوتار اسنکھ یا ہے بھگوان کے اوتار کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے ہمیں یہ سمجھ آتار کا مطلب ہوتا مطلب کیا ہے یہ اوتار پہلے سے بھگوان کے لوک میں ہے جیسے نرسیمہ ہیں وامن ہیں رام ہیں یہ سارے ویکنٹ لوک میں آلڑی ہیں رام بھگوان کا بھی ویکنٹ لوک ہے وشنو کا بھی ویکنٹ لوک ہے وہاں سے جب یہ دھرتی کے اوتر 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 ہوتے ہیں آتے ہیں اوترن کرتے ہیں ان کو آوتار کہتے تو یہ آوتار کی کٹیگری جو ہوتی ہے یہ انہیک پرکار کی ہے تھوڑے سی آوتاروں کی کٹیگری کو ہم لوگ جاننے کا پریاز کریں کوئی بتائے گا کتنے ویبھند پرکار کی آوتار ہوتے ہیں ایک دو کے نام نام بتائیے آوتاروں کریں نہیں نہیں وہ آوتار نہیں کٹیگری گنا آوتار جیسے ایک آوتار ہم نے دیکھا گنا آوتار لیلا آوتار پورش آوتار پورش آوتار کون سے ہیں تین ہے پورش آوتار آوتار مہا ویشنو یا کارنو دکش آئی ویشنو گربو دکش آئی ویشنو اور شیرو دکش آئی ویشنو یہ کیا ہے پورش آوتار گنا آوتار برہم ویشنو مہیش بھگوان کے تین گنا کے آوتار ہے کون سے تین گن ہے ستو گن رجو گن تم گن ستو گن کون ہے سم رکش سو بھگوان ویشنو ہے اور یہ ان چارج رجو گن کا کس کس کو دیا ہے رجو گن کے دوارہ creation ہوتی ہے وہ برحمہ کو دیا ہے تم جیسے آرٹسٹ کیا کرتا ہے وہ اس کو کلر آپ دے دو وہ پینٹ کرتا ہے مکسنگ کر کے پینٹ کر لیتا ہے اس کی وہ کرییٹیویٹی ہے لیکن پینٹ آرٹسٹ نہیں بناتا ہے پینٹ کہی اور پر مینوفیکچر ہوتے ہے اسی پرکار کے جو ککنگ کرتا ہے اس کو کیول وہ گیان ہے مجھے چاول کیسے مکس کر کے پولیوگرے بنانا ہے چاول میں مجھے لیمن کیسے مکس کر کے لیمن رائز بنانا ہے اس کو کیول وہ گیان ہے انگریڈینٹ وہ نہیں مینوفیکچر کرتا ہے انگریڈینٹ جو ہے رو مٹیریل وہ کہی اور سے آتے کررکٹ ہے اسی پرکار برحمہ جی کا کام کیول مکس کا کام ہے وہ شریر ہمارے جو ہے تین گنوں کے انسار بھگوان کے بنائے ہوئے پدارتھوں کے دوارہ اور جیان بھی مکس کا بھگوان اس کو دیتے ہیں دیکھیں کتنے ڈیپینڈنٹ ہے برحمہ جی بھگوان کے اوپر برحمہ جی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جب ان کا جنم ہوا ان کو یہ بھی جن نہیں تھا مجھے کیا کرنا ہے شریشتی کے لیے ان کا جنم ہوا کہ شریشتی کا نرمان کرنا ہے لیکن اس کا بھی جن نہیں ہزاروں سال تک اپنا مول ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے ان کو نہیں ملا بعد میں پریشان ہو کر کہ جب بہت ادو ہو گئے تب بھگوان نے کہا تم تپسیا کرو دو شبد کہے تپا تپسیا کرو بعد میں گھور تپسیا بھکتی میں تپسیا کرنے کے بعد میں بھگوان نے جو ہے ان کو جیان دیا کیسے شریشتی کی رچنا کرنی ہے ان کا جنم کہا سے ہوا ہے تو وہ جیان بھی بھگوان نے ہی دیا برحمہ جی بھگوان کے اوپر completely dependent ہے اس لیے برحمہ سمیتہ میں بڑا clear understanding گئی گئی ہے سرو کار نہ کار ڈم بھگوان جو ہے سبھی کے کار ہے سبھی کے انتیم جو کار ہوتے ہیں کاؤز ہوتے ہیں وہ بھگوان ہے پربو پانجی جو ہے ایک دو چھوٹے چھوٹے بڑے سندر ادھارن دیتے ہیں جس سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں اپنے ریل گاڑی دیکھی ہوگی ریل گاڑی میں جو ہے انہیک پرکار کی ڈببے رہتے ہیں ac ڈببے رہتے ہیں سلیپر ڈببے رہتے ہیں جنرل کلاس کے ڈببے رہتے ہیں مان لیجیے اس میں تین جو ہیں ac کے ڈببے ہیں a1 b1 h1 ٹھیک ہے سب سے آگے مان لو h1 لگا ہے اس کے پیچھے a1 لگا ہے اس کے پیچھے b1 لگا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی یہ b1 جو ہے کیسے چل رہا ہے جو third ac بھوگی b1 ہے وہ کیسے چل رہی ہے آپ بولیں گے a1 کھیچ رہا ہے correct ہے اس کے آگے کون سا ہے a1 a1 اس کو کھیچ رہا ہے اس لئے b1 چل رہا ہے پھر میں آپ سے دوسرا پرشن پوچھوں گا ٹھیک ہے بھائی a1 کیسے چل رہا ہے آپ بولیں گے h1 کھیچ رہا ہے پھر میں آپ کو پوچھوں گا h1 کیسے چل رہا ہے آپ بولوگے engine کھیچ رہا ہے تب میں آپ سے پرشن کروں بولوگے engine اپنے آپ چل رہا ہے engine کو کوئی نہیں کھیچ رہا ہے engine کے اندر میں شکتی ہے اپنے آپ چل نے کی اور باقی بھوگیوں کو بھی کھیچ نے کی اس کو کہتے ہے سر و کار ن کار ن گو و ن آدی پوروشم تم آہم بھجانی آدیر آدیر گو statist سر کار کار بھجوان گو جو ہے وہ سب کے شروعات آدی ہیں ان کا کوئی شروعات نہیں ہے ان آدیر ان کی کوئی آدی نہیں ان کی شروعات نہیں ہے لیکن وہ سب کی شروعات اور سب کے کار ر 아 سر کار کار یہ ہمیں بھلی بھاتی سمجھنا ہے نہیں تو ہم لوگ سوچیں گے بہت سارے بھگوان ہیں یہ برحمہ بھی بھگوان کا ایک روپ ہے شیو بھی بھگوان کا ایک روپ ہے درگا بھی بھگوان کا روپ ہے یہ جتنے بھی یہ سب بھگوان کے روپ ہیں منشعے بھی بھگوان کا روپ ہے کئی بار لوگ بولتے ہیں نا میرا بیٹا تو بھگوان کا روپ ہے پربو جی آپ میں میں بھگوان دیکھ رہا ہوں آپ بھگوان کے روپ ہیں میرے لیے نہیں تو یہ انتر سمجھنا بہت مہتوپورن ہے ابھی برحمہ جی کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر ڈسکشن کر رہے ہیں برحمہ جی کا جب یہ پرشن نارد نے پوچھا تھا تو بھگوان کے بارے میں برحمہ جی بتاتے ہیں نارد جی کا یہ ڈاؤٹ کلیر کرتے ہیں نارد جی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ہم سب لوگوں کے ڈاؤٹ کو سندہ کو سمشے کو نکالنے کے لیے یہ پرشن جو ہے نارد جی نے برحمہ جی سے پوچھا کیا پوچھا کہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ آپ انڈپینڈنٹ ہیں آپ آتما نربھر ہیں آپ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کسی کے دھیان میں ڈوبے ہیں آپ کس کے دھیان میں ڈوبے ہیں تب برحمہ جی آنسر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں کریئٹ کرتا ہوں لیکن ایکچولی میں کریئٹ کرتا ہوں بھاگوان کی کریئیشن کے بعد برحمہ جی یہ اتر میں بتاتے ہیں بھاگوات میں دو بڑی سندر لیلائیں ہیں جس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ برحمہ بھی جو ہیں بیویلڈر ہو جاتے ہیں کئی بار برحمہ بھی بیموہیت ہو جاتے ہیں ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ پاتا ہے تو ایک بڑی سندر لیلہ ہے کہ ایک بار جب کریشن بھاگوان بال روپ میں ورندہون میں اپنی لیلہ کر رہے تھے تو برحمہ جی جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سا بالک جو ہے لوگ اس کی طرف اتنے اٹریکٹ ہیں سب جو ہیں اس کی اپاسنا میں لگے ہیں تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ بچہ کون ہے تو برحمہ کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کیا کیا برحمہ نے کیا کیا ایک دن بھگوان کو پریشان کرنے کے لیے افکورس یہ ان کی لیلہ ہے بھگوان کے ساتھ ان کو گیان ہے لیکن اس لیلہ میں وہ درشاتے ہیں کہ ان کو گیان نہیں تو برحمہ جی جو ہے انہوں نے کیا کیا بھگوان جو ہے اپنے گوال بالوں کے ساتھ میں اور چھوٹے بچے لوگ تھے جو گوال بالوں بچے تھے ان کو سنبھالنے کے لیے گائیں کے بچھڑے دیے جاتے تھے بڑی گائیں جو ہوتی تھی ان کو سنبھالنے کے لیے جو ہے ایلڈرلی لوگ تھے جو ویسک لوگ تھے وہ ان کی دیکھبال کرتے تھے اور جو چھوٹے گائیں کے بچے ہوتے تھے بچڑے ہوتے تھے ان کی دیکھبالوں کے لیے یہ گوپا گان تھے تو بھگوان جو ہے اپنے گوپا گانوں کے ساتھ میں گوال بالوں کے ساتھ میں بھگوان جنگل میں گائیں لے کر کے جاتے تھے گووردھن کے اوپر گائیں لے کر کے جاتے تھے تو وہاں پر جو ہے گائیں بھگوان جو ہے چرا رہے تھے اپنے گوال بالوں کے ساتھ بچوں کو جو ہے بھوک لگی اور سب جو ہے مل کر کے جو گھر سے باندھ کر کے لکھر کے آئے تھے سب جو ہے پرساد گرہن کر رہے تھے اور پرساد گرہن کرنے کے بعد میں جو ہے سب تھوڑی دیر کے لیے آرام سے لیتے گئے تو بھگوان کرشنہ بھی جو ہے آرام کرنے لگے تب بھرمہ نے سوچا کہ اب بڑا بڑیا موقع ہے اب میں جو ہے کچھ نہ کچھ شیطانی کروں گا تو بھرمہ نے کیا کیا جتنے بھی بھگوان کے گوال بالے تھے اپنی شکتی کے دوارہ کیونکہ بھرمہ کے اندر میں بہت شکتی ہے اپنی شکتی کے دوارہ جو ہے اس نے سبی کو کڈنیپ کر لیا اپہرن کر لیا اور جا کر کے دور جو ہے گفہ کے اندر میں سلا لیا اور انہوں نے سوچا ایک شن کے بعد میں ایک مومنٹ کے بعد میں واپس آتا اور بھرمہ کا ایک مومنٹ جو ہے ایک سال کے برابر ہے اس انسار میں مطلب ایک سال ٹھیک ہے تو ایک سال کے بعد میں بھرمہ واپس آنے والے تھے تو جب کرشن اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ نہ تو وہاں پر گوال بالے ہیں اور سارے بچڑے بھی جتنے بھی بچڑے تھے سب کو بھی لے گئے کرشن اور بلرام کو اکیلا چھوڑ کر کے باقی سب جا کر کے جو ہے چھپا دیے تو بھگوان نے دیکھا اور بھگوان کی جو ہے کیونکہ بھگوان تو سب جانتے ہیں تو بھگوان کی سمجھ میں آگیا کہ یہ کارے جو ہے بھرمہ کا ہے تو بھگوان جو ہے اس لیلہ میں بھرمہ جی کے اس بھرم کو توڑنا چاہتے تھے بھرمہ کی شکتی کے سامنے اپنی شکتی جو ہے یہ پردرشن کرنا چاہتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھرمہ کی شکتیاں بھی بھگوان سے ہی آتی ہیں تو بھگوان نے تورنٹ کیا کیا بھگوان نے دیکھا کہ اگر یہ گوال والے واپس نہیں گئے واپس نہیں لوٹے اور اگر گائیں کے بچھرے واپس نہیں لوٹے تو ساری ماں پریشان ہو جائیں گے گائیں بھی پریشان ہو جائیں گے اور ساری برندہون کی ماتائیں بھی پریشان ہو جائیں گے تو بھگوان نے کیا کیا سویم کو بھگوان نے جو ہے اپنا وستار کیا اور سبھی کے سبھی گوال بالوں کے روپ میں بھگوان جو ہے وہاں پر پرکٹ ہوئے اور سبھی کے سبھی بچھڑوں کے روپ میں گائیں کے بچوں کے روپ میں بھی بھگوان نے اپنا وستار کیا ابھی کئی بار جو ہے یوگی بھی کیا کر سکتا ہے ہم لوگ بھی جو ہے ویش بدل سکتے ہیں کسی کا شریر ہم لوگ دھارن کر سکتے ہیں لیکن دیکھئے کیول باہری روپ سے نہیں کئی بار ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دو لوگ ایک جیسے دکھتے ہیں لیکن آپ ان سے بات کریں گے ہو جائے گا کہ یہ دو ویقتی الگ الگ ہیں تو بھگوان نے نہ کیول باہری روپ سے ان کے ساری قوالیٹی جیسے سودامہ یا پھر بھگوان کے جتنے بھی وہاں پر مطر تھے جتنے بھی جیسے مدھومنگل تھے ان کے الگ پرکار کی قوالیٹی تھی باقی کے جو بھگوان کے مطر تھے ان کے سبھی الگ پرکار کی قوالیٹی تھی تو سب کے گن سب کی ویش بھوشا سب کی قوالیٹیز سب جو ہے بھگوان کے اس ویشتار کے روپ میں موجود تھے ہو بہو بلکل ایکزیکٹلی جو ہے بھگوان نے ان کا روپ دھارن کیا نہیں تو ماں جو ہے کوئی دوسرا بچہ ویش بدل کے آتا ہے ماں ٹورنٹ پہچان لیتی ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے ماں سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے جو اپنے بچوں کو پہچان سکے لیکن یہاں پر بھگوان نے ایسا بستار کیا کہ کوئی ماں نہیں سمجھ سکی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے کوئی بھی گائیں نہیں سمجھ سکی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو سب کے سب جو ہے واپس وہاں پر جو ہے ورندہون میں گئے اور ساری ماں نے جو ہے اپنے بچوں کو سواغت کیا واپس ان کو نہلایا دھلایا ان کو اپنا ستن پان کرایا تو دھیرے دھیرے جو ہے سا چلنے لگا ایک سال بیتنے کو آیا سبھی کے سبھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چینجز آ گئے ہیں پورے ورندہون کے اندر میں جو ہے ایک پرکار کا بدلہ آ گیا ہے پہلے اپنے بچوں کی کیر سے زیادہ سب بھگوان سے زیادہ آکرشت تھے لیکن اب جتنا کرشن کے پرتی آکرشن تھا اتنا ہی ان کا آکرشن اپنے بچوں کے پرتی بھی تھا پہلے جو ہے گائیں اپنے بچڑوں کو دودھ پلاتی تھی لیکن ان کو اتنا مجھا نہیں آتا تھا جتنا ان کو کرشن کو دودھ پلانے میں آتا تھا لیکن اب جو ہے اتنا ہی مجھا ان کو کرشن کو دودھ پلانے میں بھی آ رہا تھا اور اتنا ہی جو ہے آنند ان کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں بھی آ رہا تھا کیوں کیونکہ وہ سب بھگوان کے ہی دستار تھے دیکھئے اس لیلا کے دوارہ بھگوان نے ان سبھی ماں کی اچھا پوری کی جو جو چاہتے تھے کہ میں بھگوان کرشن کو اپنے بچے کے روپ میں پال چاہتی ہوں کیول یشودہ مائی نہیں بھگوان نے یہ فیسیلیٹی اتنی ساری ماں کو اپلبد کرائی سب نے بھگوان کو ستند پان کرائے ان سب گائیں کا دودھ بچڑوں کے روپ میں بھگوان نے گرہن کیا اس بدلاؤ کو چھوڑ کر باقی کوئی پہچان نہیں سکا کی یہ کیا ہو گیا ہے بھرندہ ان کے ان در پورا وات ورن جو ہے اس پرکار سے بدل گیا تو ایک سال بیت گیا ایک سال بیت نے کے بعد میں برمہ جی واپس آئے اور برمہ جی واپس آنے کے بعد میں چوک گائیں کے بچڑے ہیں اور ماں کے بچے لوگ بھی ہیں سب لوگ اس پرکار سے چل رہا ہے تب آ کر کے برمہ جی بھگوان کے چرن کمل پر پڑھ کر مافی مانگتے ہیں اور بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں وہ کہتے بھگوان باقی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھگوان کو سمجھ لیا لیکن میں اتنا جو اوشواس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے جیسا مہان دیوتا بھی جو ہے آپ کو کن بھر بھی سمجھ بڑا مشکل ہے اور آپ کو سمجھ نے کے لیے ویکتی کو سب سے پہلے بنمر بڑھنا بننا پڑے گا جانے پریاس ادھ پسیا نمان تا ایوہ جان کے پریاس کے دوارہ چھوڑ کر کہ میں بھگوان کو جان سے سمجھوں گا ویکتی کو چھوڑ دینا چاہیے اہنکار کو چھوڑ دینا چاہیے ونمر ہو کر کے نمر بھاو میں بھگوان کی بھکتی جان ہوتا ہے کہ بھرمہ کی کیا شکتی ہے اور بھگوان کی کیا مہان شکتی ہے دوسری اور ایک بڑی سندر لیلہ جو ہے بھاگوات میں آتی ہے ایک بار بھرمہ جی جو ہے بھگوان سے ملنے کے لیے دوار کا دھام پہنچ تو بھگوان جو ہیں اپنے محل کے بھگوان نے میسیج بھیجا پتہ کر کیا کون سے بھرمہ آئے تو پہرے دار آکر کے واپس بھرمہ جی سے کہتا ہے آپ کون سے بھرمہ ہیں بھگوان نے پوچھا ہے وہ بڑے پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا آئیڈیا تھا کہ میں ہی ایک بھرمہ ہوں کون سے بھرمہ کا مطلب کیا اور بھرمہ ہے ان کی من کے اندر میں آئے اس کا مطلب اور بہت سارے بھرمہ ہیں تو انہوں نے کہا بھگوان سے کہو چتر مکی بھرمہ اور چار کماروں کے پتہ وہ بھرمہ آئے آئیڈنٹیٹی ہم لوگ دیتے ہیں نا اپنی آئیڈنٹیٹی تو بھگوان نے ان کے آئیڈنٹیٹی پوچھی کون سے بھرمہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چتر مکی اور چار کماروں کے پتہ پہردار نے آکر اندر بتا دیئے تو بھگوان نے کہا ٹھیک ہے اب انہوں اندر بلا کر لاؤ تو بھرمہ اندر آئے اور بھگوان نے کہا بھرمہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے کچھ پریشانی تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ میں بتاؤں گا کہ میں کس لئے آیا ہوں سب سے پہلے مجھے ایک پرشن ہے آپ پہلے میری شنکہ دور کرو آپ میرا سمشے دور کرو آپ نے پوچھا کون سے بھرمہ آئے ہیں کرپا کر کے مجھے یہ بتاؤ کی کیا میرے کو چھوڑ کر بھی اور بھرمہ ہے تو بھگوان نے جو ہے بھگوان کے بھگوان کے مسکراتے ہی بھگوان بھرمہ وہاں پر پرویش کرنے لگے بھگوان کی آگیا کے دوارہ اور وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کسی بھرمہ کسی کے سو تھے کسی کے ہجار تھے یہاں پر تو یہ چھوٹا سا یونیورس ہے بھرمہ کو چار دشاؤں میں دیکھنا پڑتا ہے بس اس میں کنٹرول کر لیتے ہیں تو کسی کسی بھرمہ کو ہجاروں سر کی ضرورت پڑتی ہے جیسے اگر پوری حُبلی دھار وار بڑے بڑے یونیورس بڑے 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 بھرمہ ہیں تو اس سنکھ بھرمہ ہیں ہر ایک بھرمہ میں ایک بھرمہ ہوتا ہے تو جب اتنے سارے بھرمہ آئے اور سبھی بھرمہ جو ہیں انہوں نے جو ہے کریٹ پہنا ہوا تھا اور جب انہوں نے کریٹ نیچے جو ہے لگا کر کے بھگوان کو پرنام کیا تو ایسی گھور گرجن ہوئی ایسی کانتی نکل رہی تھی کہ بھرمہ جی جو ان کے سامنے بلکل فیقے پڑ رہے آپ اگر مان لو آپ سوچتے کہ میں بڑا گریٹ ہوں اور دس پندرہ گریٹ آدمی آپ کے سامنے آجے تو آپ کو لگے گھر تو بڑا چھوٹا ہوں تو بھرمہ جی کہتے ہیں کہ بھگوان یہ آپ کی لیلا دیکھ کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سنکھیا ہادیوں کے بیچ میں میں ایک چھوٹا سا گھرگوش ریبیٹ in the midst of elephant بھرمہ کو بھرمہ جی کوئی اس پرکار کی position بھرمہ کی position جو ہے بھگوان کے سامنے نہیں ہے یہ ہمیں clarity رہنی ہے کہ بھرمہ کو بھی power دینے والے بھرمہ کو بھی شرشتی کے بارے جنم دینے والے وہ سب بھوال ہیں گو ون آدی پوروش سامنے آہا جا گئے تو یہاں پر دیوتا بھرمہ جی کو بھگوان یا بھبو اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بھگوان کے representative ہے پرتی ندھی ہے اور پرتی ندھی بھی کئی بار جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو پربو بولتے ایکچولی پربو تو بھگوان ہے لیکن devotee جو ہے دوسرے devotee کو پربو کے روپ میں دیکھتا ہے master جیسے بولتے ہیں supreme master تو krishna ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے تو اسی پرکار سے بھگوان کے انہکو پرکار کے اوتار ہے اور بھرمہ جی جو ہے کیونکہ بھگوان کی ایک شکتی کے اور بھگوان کے گن کے اوتار ہے اس لئے یہاں پر بھرمہ جی کو بھگو بھگوان کے نام سے بتائے گیا ہے تو اس میں ہمیں مس understanding نہیں ہو جانی چاہیے کہ بھرمہ بھی بھگوان ہے شیو بھی بھگوان ہے کالی بھی بھگوان ہے درگا بھی بھگوان ہے سب بھگوان ہے ایسا نہیں ہے prime minister بھگوان تو اس کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر سماپ کریں گرانت راج شیمت بھگوان کی جائے بھگوان شیلہ پرمو بھگوان کی جائے